کالا باگ ڈیم کے بعد وہ کون سا ایسا کام ہے جو پاکستانی آج تک نہیں کر سکے حالانکہ اس علاقے سے بہت بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں یہ صرف آدھا کلومیٹر کی روڈ ہے بھاولپور ائرپورٹ بھی اسی روڈ پہ آتا ہے صرف آدھا کلومیٹر کی روڈ ہے جو آج تک نہیں بن سکی یہ کیوں نہیں بنوانا چاہتے یہ پتہ ہے السلام علیکم میں ہوں چودرین آشر علی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان یوٹیوب چینل اس طرح میں موجود ہوں یزمار روڈ پہ سب سے پہلے بات کروں تو یہ یزمار روڈ لگتی ہے جو تارک بشیر چیمہ صاحب کا حلقہ ہے جو آج کل وزیر بھی ہیں ان کے نیچے آجائے تو دو ایم پی ایز ہیں احسان الحق چودری صاحب اور افضل چودری صاحب جو وزیراعلا پنجاب کے مشیر بھی ہیں آج کل اس کے علاوہ اس علاقے سے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے نام دیتا چلوں چودری سعود مجید چودری سعود مجید یہ نون لیگ سے ہیں نون لیگ کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں وہ بھی اس روڈ کو نہیں بنوا سکے پی ٹی آئی کی بات کروں تو چودری آزم فاروق صاحب چودری سمیولہ اس کے علاوہ آزم اس کے علاوہ بات کروں تو پی ٹی آئی کے بہت ہی سار گرم کارپون ملک اسگر جویا صاحب بھی اسی علاقے سے ہیں یہ روڈ آج تک کیوں نہیں بنوا سکے یہ کالا باگ ڈیم کے بعد میں سمجھتا ہوں باکستان کا دوسرا بڑا جوبہ ہے جو آج تک حال نہیں ہو سکتا اسے آٹھ سال ہو چکے ہیں دکاندار سارے زلیل و فار ہو رہے ہیں ان کی سیلے نہیں ہیں یہاں پہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے جب سکولوں کو چھوٹی ہوتی ہے تو بہت ٹرافک جام ہوتی ہے یہاں پہ سکول کی بات کروں تو آج بہت سارے سکول ہیں پنجاب کالج بھی اسی سائیڈ پہ ہی آتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے سکول ہیں جو بچے پہر کے ٹائم گزرتے ہیں پر اکشوں میں سے اکثر بچے بھی گر جاتے ہیں اس کے علاوہ رکشے وغیرہ گاڑیاں وغیرہ کافی دیر تک یہاں جمع رہتی ہیں ان کے گزرنے کے لئے اچھے گا بھی مجھوڑ نہیں ہے آگے آپ عوام سے خود رائے سنوئے جو بچے پانی کے اندر گر جاتے ہیں بچوں کے بیہا گرے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں بچوں کے بیہا گر جاتے ہیں بائیٹ میں بہت سکول ہیں ابھی ایسے چاہے ہیں سارے سارے ساتھے بلا آپ لوگ ہاتھ پہ ہو وہ پورا ہے کوئی ایسے لاتے نہیں جانتوں اندر نکل سکے ہیں باول پر کمیشن ساہب باول پر ایسی باول پر ٹیسی ساہب ہار روز سونی کے بشتی کرتے ہیں یا یہ ہے سرا کے کالا پانی کھڑا ہو کر نیچے سے زمین کا جنہا منشان مٹ گیا اتنا کالا پانی اتنا گاندہ یہاں پر اور ایسی باول پر صاحب ٹیپٹی کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب آپ سونڈی کے جزر تو ضرور کرتے ہیں آپ کو باول پر نہیں نظر آرہا آپ کا باول پر یہاں پر یہ جو سب سے زیادہ روڑ چلنے والا ہے جس مہان احمد پر مروڑ ہیڈ راشکا کو یہ تچ کرتا ہے سارا روڑ جا کر تاریمشن صاحب کا ہلکہ یاد سارا گزر کر جاتا ہے تاریمشن صاحب آپ اسلام نے صرف خود سکوڑ جی کے بزرہ ہیں آپ کے تمام طرح ہلکہ چلو اس پاول پر کے کنانوں سے نہیں کچھ ہو رہا آپ نے 35 کلومیٹر کا روڑ دیئے یہ مہان کو سلام آباد موٹر میں جیسا جہاں آپ کو یادہ کلومیٹر کا روڑ ڈازن نہیں آرہا آپ کا پورا ہلکہ یہاں سے ظلیل و خوار ہو کر جاتا ہے اور جتنا سیٹی سکول پر جاب سکول کے بچے ہیں جتنا جہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ سارے ظلیل و خوار ہو گئے ہیں یہ عبام کا جو عبام آ کے گئے ہیں تھکے گئے ہیں عبام کے پاس کچھ نہیں بچائیں سن مردہ بات چاہے کوئی سمیالا چودری ہے چاہیے گھر ملک صاحب ہے چاہے یہاں پر مینہ بلیگر ایمان صاحب ہے مینہ بلیگر ایمان صاحب ہے آپ کے پاس وہ ہوتا ہے اسلام صاحب سے بڑا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ آدھا کلومیٹر کا روڈ ہے آدھا کلومیٹر کا سی برنی کا پانی لوگوں کے گھرہ میں چلا گیا ہے آپ کی رائش ہے آپ کو آپ کی دیڑھ کلومیٹر کے بکنے پر آپ کی رائش ہے آپ کو آپ کو کچھ دو گیارت کر رہے ہیں آپ کو کچھ دو گیارت کر رہے ہیں